وارس اپ گائیز دشمن ہے یہاں پر سب سے بڑا دشمن یہاں پر توفان ہے اور توفان میں کشتی سنبھالنا ہمارے لیے ایک بہتی بڑا عذاب بنا ہوا ہے ہم دو بندے ہیں دونوں بھائی ہیں اور پیچھے ہم پر وہاں ایک بڑی مہر کے اوپر سے کافی ساری کشتی ہماری طرف آتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں تو مجھے اب کشتی کا کنٹرول سنبھالنا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا تو میرے بھائی نے یہاں پر بندگ اٹھا لی ہے اور وہ ان کا مقابلہ کرے گا تو میں یہاں پ اور ان کا مقابلہ کشتی چلا چلا کر انہیں ٹھوک ٹھوکر کروں گا جبکہ میرا بھائی یہاں پر ان پر فائر ہی کرنے والا ہے تو میں یہاں پر کشتی کو تھوڑا سا گھما دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس طرف کافی ایک بہت ہی بڑا پہاڑ دکھائی دیا ہے تو اسی کی طرح چلتے ہیں تو یہاں پر ایک کشتی میرے اوپر فائر کر رہی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اسے جا کر ٹکر مارنے کا سوچ رہا ہوں تو دوستو یہ یہی ایک کشتی کو الڑتیا ہے ایک ہی ٹکر سے تو یہاں پر آگے دو کشتی آ رہی ہیں تو ایک کشتی کو تو میں سیدھا سی کی طرف جا رہا ہوں اور اسے جا کر اپنی زوردار ٹکر کا مزہ چکھانے والا ہوں لیکن وہ بہت ہی تیزی سے ہے اور ایک بغل میں کشتی آ گئی ہے تو بغل وادی کشتی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہماری بیٹل کافی خطرناک چل رہی ہے تو ایک اور کشتی کو ٹھوکتی ہے اور ان کشتیوں سے بچنا کافی مشکل ہو رہا ہے تو ایک اور کشتی آ گئی اور اور اسے بھی میں سیدھ سے ٹھوک دیتا ہوں اور اسے بھی ڈبو دیا ہماری کشتی تھوڑی سی بڑی ہے اور ہمیں یہ بینفیٹ ہو رہا ہے اور ایک بڑی کشتی نے ہمیں مار دی ہے ٹکر ہماری کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گی ہے اور کشتی اُلٹ نہ جائے اس لیے میں نے اسے گھما دیا ہے دوسری طرف لیر گئے اور اوپر سے بھی ہم پر جہازوں سے بھی حملے ہو رہے ہیں نیچے سے بھی حملے اور اوپر سے بھی حملے ہم پر ڈبل ڈبل حملے ہو رہ ہیں تو یہاں پر آپ سمندر کی حالت دیکھیں کافی بہت بڑا توفان ہوا ہے تو ہم پر اوپر سے جو حملے ہو رہے ہیں ان سے بچنا ہم پر ایریا مشکل ہو رہا ہے اور میں نیچے سمندر میں چلا گیا ہوں تو اوپر آتا ہوں اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنی کشتی کو ڈھونٹا ہوں ہماری کشتی کی اُلٹ تو نہیں گی تو وہاں پر مجھے لائف دکھائی دیا ہے تو میری کشتی شاید وہیں پر ہے تو میں ایک کشتی نے میرے پر حملہ کیا لیکن نیچے سے گزر گئے ہوں یہاں سے میں نے اپنے آپ کو بچا دیا ہے اپنی کشتی کو دیکھا ہے وہ صحیح سلامت تھی تو وہ ہے ہماری کشتی ہماری کشتی کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی ہے لیکن ابھی تک ڈو بھی نہیں ہے یہ اچھی بات ہے تو میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میں اوپر آ گیا ہوں اور اب مجھے انہیں ذرا دیکھنا ہوگا دو دو ہاتھ کرنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو یہاں پر بندوں کو مارنا ہوگا چن چن کے ایک بندے کو مار دیا ہے دوسرے بندے کو بھی میں نے مار دیا ہے اور یہ بندے ہم پر فائر کر لیں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ان کا اپنا ہی بم ان کے اپنی کشتی میں جا لگا ہے اور وہ بھٹنے والی ہے تو میں اپنے پیشل کو ریلوڈ کر دیتا ہوں اور پھر ایک اور کشتی آگی ہے ہمارے سامنے یہاں پر کوئی بندہ ہم پر فائر کر رہا ہے وہ بھی چھپ چھپ کے تو یہ بندے کو مدہ مارا میں نے یہ دو بندے ہیں ان میں سے ایک کو بھی مار دیا ہے اور دوسرے کو بھی مار دیا ہے تو اب ہم بلکل یہاں پر مجھے لگتا ہے فری ہو گئے ہیں اب مجھے جانا ہوگا اپنی جھگہ پر وہ جا کر اپنی کشتی کو اس کا چار سبھار لینا ہوگا تو ہماری کشتی ابھی بھی چل رہی ہے اچھی باتی ہے تو میں جا رہا ہوں یہاں پر پہاڑیوں کی طرف جو ہمیں سامنے پہاڑیاں نظر رہی ہیں تو یہ کشتی بھی گئی اس سمندر میں تو فینس وہاں پر ان پہاڑیوں کی طرف جاتا ہوں لیکن رستہ بڑا ہی خطرناک ہے یہاں پر چٹانے سمندر سے باہر آئے ہوئی ہیں اور ان سے بلکل ٹکرانے کا میرے کو بہت بڑا خطرہ ہونے والا ہے تو میں سیدھا ان چٹانوں سے بچ بچ کا خوشکی کی طرف جا رہا ہوں اگر کسمہ تشیر ہی لیکن کسمہ تشیر نہیں رہی ہم ایک بہت بڑی کشتی سے ٹکرانے کے بعد ہم ڈوب گئے ہیں ہمارا فلیش بیک یہی پر ہو گیا ہے فینش ہم جا رہے ہیں پاسٹ پہ یہاں پر نیتھن کو دکھایا گیا ہے جس نیتھن کو یہاں پر لاکر ایک چرچ میں رکھا گیا ہے یہاں پر چرچ میں بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے ایسا دکھایا گیا ہے کہ اس پر ٹرچر کیا گیا ہے اس کے موپر یہ نشان بھی دکھائی دی رہے ہیں اس کے ماں باک نے اسے یہاں پر چھوڑ دیا ہے اور نرس اسے کافی غصے سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہاں سے باہر اسے نہیں جانا اسے کافی ساری بک بھی دی گئی ہیں یہاں پر یہ پڑے گا لیکن کچھ بک یہ اور بھی مان رہا ہے اسے کافی مارا گیا ہے تو نیتھن اس کا نام ہے اس بچے کا یہ وہی ہے جو ہمیں ابھی فلیش بیک میں دکھایا گیا تھا تو اب نیتھن کو یہاں پر رکھا گیا ہے ایک طرح کہ یہاں پر چرچ میں سخت قید میں رکھا گیا ہے اسے اس روم سے باہر آنے کی اجازت بالکل نہیں ہے لیکن یہ ہے نیتھن اور ہمیں یہاں پر بھاگنے کے لیے کچھ نکچھ کرنا پڑے گا تو اس کا جو بھائی تھا جو ہمیں فلیش بیک میں دکھایا گیا تھا وہ بھائی بھی ابھی چھوٹا ہوگا اس کے بھائی سے کافی دون رکھا گیا ہے اور اس کی نرس نے اسے دنگی دی ہے کہ یہ یہاں سے باہر جانے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے لیکن یہاں پر کوئی فلیش لگا رہا ہے باہر سے یعنی کوئی نشارہ دے رہا ہے یہ اس کا بھائی ہو سکتا ہے وہاں پر چرچ کے اوپر ایک سامنے چرچ کے اوپر سے اسے ایک نشان دیا گیا ہے یہاں سے بھاگنے کا یہ اس کا بھائی ہے جو اسے ملگتار نشان دے رہا ہے اب ہمارے پاس آگیا ہے کنٹرول اور سٹوری موڑ ہو گیا ختم تو میں یہاں سے اب اس کے بھائی کی طرف جا رہا ہوں تو یہاں سے ہم چلتے چلتے یہاں سے چلانگیں لگاتے ہوئے ہم یہاں سے جانے والے ہیں نیتھن کی بڑی مہارت ہے یہاں پر چلانگیں لگانے میں تو دیکھیں کیسے یہ پہاڑوں کو اور چٹانوں کو چڑھ چڑھ کر یہاں پر اس حالت میں پہنچے ہیں اور اب اس کے لئے یہ دیوانے تو کچھ چیز ہے ہی نہیں تو ہمیں جانا ہوگا یہاں نیتھن کے بھائی کے پاس بہت ہی جلدی نیتھن کا بھائی اب آگے مجھے نظر نہیں آرہا تو مجھے لگتا ہے یہاں سے ہمیں اندر جانے کا ایک راستہ ہے تو یہاں سے اندر چلتے ہیں وہ یہاں پر کوئی ہے سامنے مجھے یہاں پر باتوں کی آواز آ رہی تھی اور وہی پر وہی ہوا یہاں پر نرس اور اس کے ساتھ فادر یہاں پر آئے ہوئے ہیں نرس کہہ رہی ہے کہ نیتھن کو سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ اس نے لڑے کی تھی لیکن فادر کا دل نرم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بچہ ہے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی سزا کے لئے صبح بات کریں گے لیکن نیتھن وہاں پر ہوگا نہیں صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمیں نیتھن کو اس چر سے نکالنا ہوگا جہاں پر دھرندے بس رہے ہیں اور یہاں پر کافی اس پر ظلم کیا جا رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ فادر اب چلے گئے ہیں اور ہمیں آگے کا سفر جاری رکھنا ہوگا تو میں یہاں پر آگیا ہوں یہاں پر مجھے کچھ خاص دکھائے نہیں دے رہا وہ یہ ہے تو نیتھن کی فائل تو ہم نے اسے ریڈ کر لیا ہے اور اس میں کچھ خاص ہے نہیں تو اسے واپس وہی پر چھوڑ دیتے ہیں تو نیتھن کی فائل ہم نے دیکھ لی ہے اس میں کوئی خاص ہے نہیں تو اسے وہی پر چھوڑ دیا مجھے اسی طرف جانا ہوگا جہاں پر ہم نے سسٹر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ اس طرف شاید گئی تھی سسٹر یہاں پر کڑی ہے اور وہاں پر وائی بورڈ پر وہ کچھ لکھ رہی تھی سسٹر یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ہے اور ہمیں اس کھڑکی سے باہر جانا ہوگا سسٹر نے ابھی ہی مجھے دیکھ لیا تھا لیکن میں بال بال بچ گیا ہوں اگر وہ دیکھ لیتی تو ہمیں کافی مشکل ہونے والی تھی مجھے یہاں سے سسٹر کے جانے کا انتظار کرنا ہوگا وہ وہاں پر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر سگرڑ کو پھوگ رہی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ چلی جاتی ہے تو ہم آگے کا سفار شروع کریں گے اسے فادر نے آواز دی ہے شاید یہ نتن کی سزا کے بارے میں ہوگا مسٹر کیترین کو بھولا دیا ہے اور ہم اب یہاں سے بھاگنے والے ہیں تو مجھے میرا بھائی مل گیا ہے تو مجھے اب یہاں سے بھاگنا ہوگا یہ واپس اندر کیوں آگیا ہے نتن کیا کر رہے ہو تو میں اب اپنے بھائی کی طرف چلتا ہوں میرا بھائی وہاں پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے تو ہم وہاں پر اس بیلڈنگ میں جاتے ہیں یہ چرچ بہت بڑا ہے اتنا بڑا کہ ہم اس پر پورے دن گھمتے رہیں تو ختم نہیں ہونے والا تو مجھے اب جانا ہوگا نتن کے بھائی کے پاس تو اگر وہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس نرک سے باہر نکلنے میں کمیاب ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خطرناک راستہ ہے تو یہاں پر اوپر اس پائپس کی مدد سے اوپر جا رہا ہوں تو یہ بھائی پوٹنے والا ہے لیکن شاید یہ میرا وزن سہل ہے کیونکہ میرا وزن اتنا زیادہ ہونے والا نہیں تو یہاں پر اوپر پہنچایا ہوں وہاں پر لائٹ ہے شاید سیم وہی پر ہے تو یہ لائٹ ہمیں ملی ہے یہ سیم کی نشانی ہے تو سیم اتر آس پاس ہی ہے اور ہمیں مل گا ہے ہمارا بھائی نیتن کو بھائی مل گیا ہے اور یہ نیتن کو دیکھ رہا ہے اور اس کے زخم کے نشان دیکھ کر یہ کافی پریشان ہو گیا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں پھر سے مارا گیا ہے یا نہیں تو نیتن کے بھائی نے اسے دھوئے دیا ہے اپنا کوٹ کیونکہ یہاں پر کافی سردی ہونے والی ہے اور نیتن کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس نرک سے نکالنے والا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا چرچ ہے اور ہمیں اس سے باہر نکلنا ایک بہت بڑا عذاب ہے تو نیتن کا بھائی جس رستے سے اندر آیا ہے اسی رستے سے ہم باہر جانے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ایڈونچر دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہ راستہ بلکل بھی آسان ہونے والا نہیں تو یہاں سے اوپر چڑھیں گے اور آگے دیکھیں گے آگے کا راستہ ہمیں کیا ملنے والا ہے تو امید یہی کی جاری ہے کہ اگے ہمیں سسٹر یا پھر فادر نہ دیکھیں تو دیکھیں کتنے خطرناک راستے ہونے والے ہیں ہم یہاں پر کافی ایڈونچر دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے راستے سے تو میں کبھی بھی چڑھنا پاؤں جیسے گیم میں ہم اوپر ہی اوپر جا رہے ہیں تو یہ کیا زبردر چھلانگ لگائی ہے نیتن نے اور یہاں سے اوپر وہاں پر ہمیں نیچے روڈ دکھائی دے رہا ہے یعنی ہم کافی نزدیک پہنچ گئے ہیں ہم باہر نکل سکتے ہیں بڑی آرام سے اور جہاں پر ہم ایک جگہ پر آگے ہیں جہاں پر ایک دروازہ ہے جسے نیتن کا باہی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ کھولنے والا نہیں تو ہمیں کوئی اور ہی جگہ لگانا پڑے گا اس جگہ پر شہ جیسی راستے سے آیا تھا لیکن ابھی ہمیں روپ کا استعمال کرنا ہوگا تو نیتن کے پائی کے پاس ایک بڑی مزیدار روپ ہے اور اس نے اوپر وہاں پر فسا دی ہے تو روپ کی مدد سے ہم یہاں سے اوپر جانے والے ہیں پہلے نیتن کا باہی جائے گا اور اس کے بعد ہم یعنی نیتن جانے والا ہے اوپر جائے گا اور ہمارے لیے نیچے ریسی پھینک دی ہے اب بات ہے ہم اس ریسی کی مدد سے اوپر اب جانے والے ہیں تو یہاں پر ہم پہنچ جائے ہیں کیونکہ راستہ بند تھا اس لیے ہمیں کافی ٹاپ پر جا کر اوپر سے پھر نیچے آنا پڑے گا تو یہاں پر ہمیں کافی مزیدار رسلیں دیکھنے کو ملے اور ابھی ہمیں کہاں پر جانا ہے نیتن کا باہی یہاں پر سے آگے اتنا بڑا چرچ ہے ہم کافی دیل سے یہاں پر گھوم ہی گھوم رہے ہیں لیکن یہ چرچ ختم ہونے کا نام ہی لے رہا مہتنے در آنمان ابھی ابھی گرتے گرتے بچا مجھے دوبارہ ٹرائے کرنے ہوگا یہاں سے تو اب میں فول سپیڈ میں ٹرائے کرنے والا ہوں اور یہ مجھے پکڑنا ہوگا اس نے پکڑ لیا نہیں تو نیچے سیدھا اور پھر جان یہاں سے چلی جاتی تو کافی کافی محنت کر کے یہاں پر اوپر میں آگیا ہوں اور یہاں سے راستہ کافی پتلا ہو گیا ہے تو ہم بلکل اوپر ٹاور مجھے اکلاک ٹاور بنایا ہے تو ہم بلکل اوپر ٹاور بنایا ہے تو ہم بلکل اوپر ٹاور بنایا ہے تو نتان کا بھائی کافی آگے چلا گیا ہے تو دیکھیں کیسے ایڈوینچر راستوں سے ہم یہاں سے گزر گزر کر جا رہے ہیں اور یہاں سے گرنے کا بھی کافی سارا خطرہ ہو گیا ہے تو سلیپ سے ہو کر میں آگے پہنچ گیا ہوں یہاں پر یہ راستیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اس بار میری باری ہے پہلے جانے کی تو تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں اور یہاں سے آ کر چلانگ لگا رہا ہوں یہ میں نے پہلی چلانگ بڑے مزیدار طریقے سے لگا دیا ہے تو اب باری ہے نیتن کے بھائی کی اور وہ بھی یہاں پر آ گیا ہے اوہ میں مرتے مرتے بچ گیا ہوں میرے ایک چھوٹی سے غلطی اور پھر میں نیچے سیدھا اور سسٹر مجھے یہاں سے دیکھ لیتی باغتا ہوا اس کے بعد کیا ہوتا نیتن کے ساتھ وہ بہت ہی خطرناک ہے تو مجھے یہاں سے سہٹ سے جانا ہوگا کافی سہٹ سے یہاں سے کھڑکی سے اوپر کھڑکی کے اوپر سے ہی ہو کر چلتا ہوں یہاں سے اور ہم بالکل ٹاور کے ٹاپ پر آ گئے ہیں تو کھڑکیاں کافی ٹوٹ رہی ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکا رہے ہیں یہاں سے کافی اچھا ویو ہمیں دکھائے دیا ہے اوہ میں نیچے گر گیا لگتا ہے یہاں سے نیچے سیدھا ہو ہمیں آ رہی چھوٹی سی غلطی اور پھر سیدھا نیچے گر گیا اور ہم یہاں سے دوبارہ کھیلیں گے اس بار میں نے چھلانگ جو لگائی ہے وہ بڑے مزیدار طریقے سے لگائی یہاں سے کوئی انسان بڑی آسانی سے باغ نہیں سکتا جو سنس فرنسکو کا سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے یہ اسی کی ایک پکچر ہمیں دکھائے گی ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ کافی ظلم ہوتا ہے وہاں پر اندر یہ ہمیں ایسا دکھائے گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ وہاں پر سسٹر کافی بیڈ بھی ہیوی رکھتی ہے اوہ بہت ہی خطرناک چھلانگ یہاں سے ہمیں گسیٹتے ہوئے ایک بہت ہی زبردست چھلانگ لگانی ہے تو میں ابھی اسے شروع کرنے والا ہوں یہ تو ایک صحیح جگہ پر جا کر چھلانگ اچھی بات ہی ہوئی کہ مجھے یہ میرے بھائی نے پکڑ لیا تو بھائی کے پکڑنے سے میں یہاں پر بچ گیا ہوں اگر نہ پکڑتا تو پھر ویسے ہی نیچے جا کر میں مار بھی جا سکتا تھا تو ہم نے بہت ہی بڑا راستہ کور کر دیا ہے اور شاید ہم باہر نکلنے کے نزدیک ہوں یہاں سے یہاں سے ہمیں کہاں پر جانا ہوگا یہاں سے سیدھا سیدھا اس بلڈنگ کی طرف ایک مجھے راستہ دکھائی دیا رہا ہے لیکن وہاں پر جانے جاتے ہوئے ہمیں رسی کی استعمال کرنا ہوگا تو اس بار میری باری ہے رسی پھینگ نہیں تو میں اپنے بھائی سے رسی لے لیتا ہوں اور ہی میرے بھائی نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اس بار مجھے ٹرائے کرنا ہوگا تو یہ میں نے چھلانگ لگا دی اور صحیح ٹائم پر میں نے رسی کو چھوڑ دیا ہے کیا بات ہے اور اب یہاں سے نیچے جانے کا رستہ مجھے دکھائی دیا ہے تو یہاں سے سیدھا نیچے اور دوستو ہم نے نیتن کو بچا دیا ہے یہاں سے نیتن اب بلکل آزاد ہو گیا اس چرد کے عذاب سے اور یہاں سے دیکھیں یہ ہے سین فرنسکو کا چرچ جو ایک ساتھ سولا میں بنایا گیا تھا اور ہم اس کے بلکل باہر کھڑے ہیں مجھتن کی بھائی نے اس کے لیے ایک بہت زبردہ 500 سی سی کی بائیک لائی ہے اور وہ اسے گفٹ کر رہا ہے آگے کا جو فلیش بیک ہے وہ ہمیں نیکس مشن میں دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر آپ کو سٹریم پسند ہے تو سٹریم کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل ڈومز گیمر کو اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں دوستو آپ اپنے کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کتنا پسند آیا